اسلام علیکم ناظرین سورتحال کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے اب ایک مرتبہ پھر سورتحال یہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ ہم اپنے فوجی جوانوں کے جست خاکی نہ اٹھائیں کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ ہمارے پولیس کے لوگ شہادت کو اپنے سینے پہ نہ سجائیں یہ سورتحال جو ہے یہ تکلیف دے بھی ہے عذیتناک بھی ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان کے دو صوبے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان اس سے بہت برے طریقے سے متاثر ہیں اور دونوں جگہ پہ عوامل جو ہیں وہ مختلف ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ان سے نبر عظمہ ہونے کے لیے کوشہ ہے آج پہلے وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب جو ہیں ان کا جو آج انہوں نے بات کی ہے اس کو ذرا پہلے دیکھتے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپریشن عظم استقام ابھی شروع نہیں ہوا اس حوالے سے میڈیا تک غلط معلومات پہنچی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے وہی لوگ دہشتگردی کر رہے ہیں جنہیں پاکستان نے جیلوں سے رہا کیا اصل میں یہ سلسلہ جو ہے یہ پرانا ہے لیکن ہر دفعہ حالات جو ہیں جب وہ ایک نئی معنویت اختیار کرتے ہیں تو یہ ایک نئی شکل ایک نئی حیعت اور ایک نئی صورت میں ابر کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے اب جب ہم اپنے جوانوں کی جست خاکی اٹھا رہے ہیں تو وزیر آزم بھی کندہ دیتے ہیں آرمی چیف بھی کندہ دیتے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایک کانکریٹ پالیسی فریمورک کو کندہ دینے کی ضرورت ہے جس کے بعد ان جست خاکی کو کندہ دینے کی ضرورت جو ہے وہ پیش نہ آئے آپریشن ازم استقام کی بات ہوئی لیکن کہا یہ گیا کہ نہیں یہ نیشنل ایکشن پلین کے اوپر عمل درامت کی جو ہے وہ بات ہے نیشنل ایکشن پلین آج کا بنایا ہوا نہیں ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سانیا تھا اور ظاہر ہے اس سانے کے نتیجے میں پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ کٹھی ہوئی تھی اور پھر یہ نیشنل ایکشن پلین جو ہے یہ ترتیب دیا گیا تھا لیکن جس طرح باقی منصوبوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہوتا چلا آیا ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی آپریشن ازم استقام کیا جائے گا اس کے لیے حکمت عملی جو ہے تیار کر لی گئی ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہوں گے پاکستان اس بات کا بھی یادہ کر چکا ہے کہ دہشت گردوں کے کسی گروہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انٹیلیجنس بیسٹ جو ہیں یہ آپریشن ہوں گے اور جیسے میں نے کہا کہ دو صوبے ہیں جہاں پہ صورتحال زیادہ خراب ہے دونوں کے جو مسائل ہیں وہ کچھ ہو رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے پاکستان میں سیاسیت میں اس کے کام اپنی جگہ پر لیکن دہشت گردی کے حوالے سے تحفظات کا اظہار جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بیرونی سرمایہ کار کر رہے ہیں بلکہ ہمارا سب سے گہرا دوست چین بھی بڑے دوٹوک الفاظ میں اور ٹھوس انداز میں اس والے میں بات کر رہا ہے اور اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو اس حوالے سے کوئی فیصلہ کن صورتحال جو ہے اس میں جانا ہے کیسے یہ ہو سکتا ہے کیا ہوگا میری جو آج کی مہمان شخصیات ہیں وہ ساری صورتحال سے بہت اچھی طرح باقابر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں رستم شاہ محمد صاحب سابق سفارتکار ہیں ماہر ہیں افغان امور کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارماشی ریٹائیڈ مسود اختت صاحب ازیہ نگار ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عیسان غنی صاحب نیکٹا سے وابستہ رہے سابق ڈی جی انٹیلیجنس بیورو رہے رستم شاہ محمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت صورتحال درپیش ہے ظاہر ہے آپ خود بھی خیبر پختون خواہ میں ہیں بہت زیادہ ایک سنجیدہ روخ اختیار کر گئی ہے اور جس تواتر کے ساتھ ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں یہ اب معاملہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ہر کوئی اس کرب اور اس درد کو جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک بات کی گئی ہے عظم استقام کی اور یہ کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس بیسٹ یہ آپریشنز ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس آپشن سے کوئی بہتری ہوگی دیکھیں ایک نظام ہوتا ہے ایک صدیوں پرانا ایک نظام ہوتا ہے اور وہ نظام کسی علاقی کے لیے موضوع ہوتا ہے وہاں پہ نظام چل رہا ہوتا ہے اور اس سے امن ڈیڈیور ہوتا ہے اور لوگوں کو ان سے تسلی رہتی ہے اب آپ اس نظام کو ڈسمنٹل کریں اور اس کی جگہ کوئی دوسرا نظام نہ لے ہیں تو ایک خلاف پیدا ہو جاتا ہے اور اس خلاف سے پھر ایسے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے ٹی ٹی پی کے لوگ اب ٹرائبل ایریا میں جو نظام تھا اس میں کئی خامیہ بھی تھی لیکن اس میں بہت زیادہ اس میں میرٹ بہت تھا وہاں اس نے امن ڈیڈیور کیا ہوا تھا وہاں پہ آزادی تھی ہارے کو وہاں پہ سلک بھی بن رہے تھے کالج بھی تھے اسپتال بھی تھے سارے ڈیولیپنٹل سکیمز بھی تھے وہاں پہ لوگ خوش تھے لوگوں کو اتمنان تھا پیسلے دو مہینے تین مہینے میں ہو جاتے تھے تین چار مہینے سے زیادہ کوئی پیسلہ رکھتا نہیں تھا اور پلٹیکل ایجنٹ کے پیسلے کے بعد کمیسٹر کے پاس اپیل جاتی ہے اور ماملہ ختم ہو جاتا آپ نے اس نظام کو ختم کر دیا وہاں پہ آپ نے پوجھ کو انڈک کیا وہاں پہ آپ نے پولس کو انڈک کیا وہاں پہ آپ نے ججز کو اور عدارتوں کو اور اب ایک ایک کیس جو ہے وہ پائن پائن سال تک وہ لٹکا رہتا ہے اور رشوت کا بازار گرم ہے لوگ جو ہیں در بدر پھر رہے ہیں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے لوگ بے چین ہیں پریشان ہیں تو یہ ایک صورتحال ایسی ہے جس کو سٹیٹ نے خود سپانسر کیا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ یہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ تو پہلی بات ہے یہ جڑ ہے ساری باتوں کی کہ جب تک آپ اس نظام کو دوبارہ ریئے پریز نہیں کریں گے اور اس نظام کو ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق آپ دوبارہ نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہتری آئے گی آئے گی میں آتا ہوں رسول صاحب ایسا اس کو اوپن کرلوں یہ آپ نے کیا اب اس میں مارشل صاحب یہ فرمائے گا کہ اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کو یہ شکوا ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور ٹی ٹی پی کی ساری قیادت جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کی قیادت جو ہے اس کو نشانہ جو ہے وہ بنائے گا افغانستان کا اپنا ایک رد عمل آیا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کلیر ہیں کہ کیا سیچویشن ہے کیونکہ وزیر داخلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ماضی میں جو ہم نے طالبان کو جیلوں سے چھوڑا تھا وہی آپ دہشتگردی کر رہے ہیں آپ نے جو کہا اور جو رستم محمد صاحب نے کہا یہاں پر سسٹم ایکچولی سٹیٹ سپانسرڈ جب سے زیاو الحق صاحب نے ایک انتہائی دائیں بازو کی شریعہ سٹیٹ بنانے کی کوشش کی پاکستان میں بھی بنائی اور ہر جگہ پہ بنانے کی کوشش کی اور اس کا ایک آف شوٹ طالبان تھے مجاہدین تھے اور انہوں نے وہی جنگ لڑی افغانستان میں آج پاکستان کی ریاست کو بجا طور پر شکایت ہے اور میرے خیال میں ریلائز ہو گیا ہے کہ افغانس ہمارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر اور آج مسیبت یہ ہے کہ عظم استحقام کو نہ صرف داخلی طور پر چیلنجز ہوں گے کیونکہ ٹی ٹی پی کے پاس پہلے سینکچوریز خالی یہاں پناہ گائیں جو ہیں وہ اس طرف بارڈر کے ہوتی تھیں دوسری طرف امریکن بیٹھے ہوئے تھے ہمیں کچھ شکایتیں تھیں کہ وہ کبھی کبھی ہمیں ڈسیپ کرتے تھے دھوکہ دیتے تھے لیکن عموماً وہ ٹی ٹی پی کو ادھر آپریٹ نہیں کرنے دیتے تھے آج مسیبت یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو دونہ طرف سینکچوریز یا پناہ گائیں اویلیبل ہیں ٹی 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 افغان تالیبان بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر میلیو بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے جو رسطم شاہ محمد صاحب نے کہا کہ پرانا طریقہ اور آج کا طریقہ بلکل صحیح کہا اور وہ نیا طریقہ کیا ہے سٹیٹ سپانسرڈ کیا چیز آئی ہے زیاو الحق نے کہا کہ ایک شریعہ سٹیٹ ہوگی انتہائی دائیں بازو کی اور اس کے لیے مجاہدین بنے اس کے لیے تالیبان بنے اس سے پہلے جو نظام تھا فاتہ کا اور کبائری لوکوں کا وہ ریلیٹیبلی سیکلر تھا ریاست کا ایک دین نہیں ہوگا اور سارے دین سب مذاہب برابر ہوں گے مذہب لوگوں کے اپنے لیے تھا جب انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ریاست کے طرف سے مذہب کو ٹھوکیں گے یہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں تو لوگوں کو شہہ ہوئی پورے پاکستان ہوئے چیزیں پھیل گئیں ہماری مذہبی جماعتیں بہت طاقتور ہو گئیں اور جب ٹی ٹی پی آیا اور جب یہ جو ریڈ موسک لال مسجد والا انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد تحریکی طالبان پہلی دفعہ بن گئے فارملی تو انہوں نے ان کا بھی کام ہے شریعہ سٹیٹ بنانا افغان طالبان کا بھی کام ہے شریعہ سٹیٹ بنانا یہ ان دونوں کے درمیان کامن ہے اور جو پرانا طریقہ تھا وہ ریلیٹیبلی سیکنڈر طریقہ تھا بہتر تھا میں آتا ہوں ایر ماشر صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑا ہے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کامشب بریک کا ملتے ہیں اس وقت کے بعد ویلکم بیک اب اس میں عسان غنی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب نیشنل ایکشن پلان بنا اس کے اندر نیکٹا جو تھا وہ بنیادی جسے کہتے ہیں نیوکلیس تھا آپ اس سے وابستہ بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بات کہی گئی کہ یہی نیشنل ایکشن پلان ہے جو پاکستان کو دہشتگردی کی جو صورتحال درپیش ہے اور اس وقت بھی بڑے خوفناک نویت کے واقعات ہوئے تھے تو اس میں سے جو ہے ہم نکل پائیں گے یہ وہ راستہ ہے کیا مسئلہ کیا ہے وجہ کیا بنی نیکٹا غیر فال کیوں ہے اب تک اس پہ تو میں بعد میں آنگا پہلی بات جو ہوئی میرے جو پینلسٹس نے دو باتیں کی ایک یہ کہ پرانا سسٹم بہتر تھا اور مرجر سے پہلے جو سسٹم تھا وہ بہتر تھا مجھے حیرت ہے اور وہ اس بات پہ ہے کہ کیا یہ حالات دو ہزار اٹھارہ کے بعد خراب ہوئے یا یہ حالات ایٹیز سے خراب ہوئے جب وہاں پہ فاتا میں فاتا کا سسٹم تھا جب وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ تھا حالات تو تب سے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے اور یہ حالات خراب ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے اور کیا وہ سسٹم جو تھا وہ سسٹینیبل تھا اٹھارویں صدی کا سسٹم آپ اکیسویں صدی میں وہ سسٹینیبل تھا بلکل نہیں تھا میں خود پاتا سے تعلق رکھتا ہوں اور نہ صرف تعلق رکھتا ہوں بلکہ ادھر رہتا ہوں سو پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ سسٹم سسٹینیبل نہیں تھا البتہ غلطی کیا ہوئی دو آزار اٹھارہ کے بعد غلطی یہ ہوئی کہ ہمیں فاتا میں کیارٹ اینڈ سٹک سے جانا چاہیے تھا نہ کہ سٹک اینڈ کیارٹ سے اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پولیس بھیجی عدالت نے بھیجی اور وہاں پہ ہم نے وہ والا سسٹم شوئی اس سے پہلے ہمیں ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں تھے اب ہم ان کو ٹھیک کریں گے تو وہ کیا کرنا چاہیے تھا ہیلتھ سیکٹر میں ایڈوکیشن سیکٹر میں کمیونیکیشن میں کلین ڈرنکنگ ووٹر میں اس میں ہمیں کام کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا دوسری بات یہ کہ ہماری عزلی دشمنی ہے افغان سے وہ جب ہم ایک چیز کے نیگٹیوٹیز کی طرف جائیں گے اور پوزیٹیوٹیز کی طرف نہیں جائیں گے تو یہی ہماری سوچ ہوگی مطلب میرا یہ ہے کہ کیا افغانستان صرف ہماری دشمنی ہے وہاں پہ یا نہیں ہمارا ان کے ساتھ ٹریڈ ہو سکتا ہے ان کے تھرور ٹریڈ ہو سکتا ہے ہمارے تھرور ٹریڈ ہو سکتا ہے ہم ایک زبان بولتے ہیں ایک کلمہ ہے ہمارا ایک میوزک ہے ہمارا ایک کلچر ہے ہمارا تو ہم اس میں ہمیں چاہیے کہ پوزیٹیوٹیز ڈھونڈیں نگیٹیوٹیز نہ ڈھونڈیں اب میں آتا ہوں نیکٹا کی اوپر آپ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نیکٹا فعال نہیں ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا مطلب کیا ہے نیکٹا فعال نہیں ہے اب دیکھیں نیکٹا کوئی آپریشنل انٹیٹی تو ہے نہیں کہ ان کے پاس ہیلیکاوٹر ہیں اور نیکٹا کا جو چیف ہے جس کو نیشنل کوارڈینیٹر کہتے ہیں کہ وہ صبح اٹھے گا ہیلیکاوٹر میں بیٹھے گا مشین گن اس کے ہاتھ میں ہوگی اور جہاں اس کو دہشتگرد نظر آئے گا اس کو مارے گا میں آپ کو مختصرا جو سات فانکشنز ہیں نیکٹا ایکٹ کے مطابق وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اور ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو یہ پتا چلے کہ آخر یہ نیکٹا ہے نیکٹا ہے کیا بھلا تو پہلا کام جو نیکٹا کا ہے وہ ہے کہ اس کے پاس انفرمیشن آئے وہ مختلف جگہوں سے کیونکہ ان کا اپنا جو ہے نیکٹا کا انفرمیشن کلیکشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے ان کے پاس جو تینتیس ادارے ہیں تھا یہ کہ پروینشل اور فیڈرل جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہاں سے ان کے پاس انفرمیشن آئے گی اس انفرمیشن کو یہ کنورٹ کریں گے انٹیلیجنس میں ایکشنیبل انٹیلیجنس میں اور وہ پھر مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھیجیں گے وان ٹو یہ کریں گے کہ اس کا ایسیسمنٹ کریں گے ایسیسمنٹ کریں گے پھر حکومت کو لکھیں گے کہ یہ اس پر ایسیسمنٹ ہے فورکاسٹنگ کریں گے اور حکومت اس کے مطابق ان کے اوپر کام کرے گا ہوا کیا ہم نے نیکٹا کا یہ جو فانکشن تھا اس کے لیے ایک جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بننی تھی جو بن گئی تھی دو ہزار اٹھارہ میں پھر یہ کہا گیا کہ نہیں یہ ایسے فضول چیز ہے اس کو نہیں بناتے اس کو گول ہی مارو اور اس کے جو پرسنیل ہیں جو سانکشن سٹرنگت ہے چار ساڑھے چار سو کے قریب اس کو بھی ختم کر دو اور اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ آئی ایس آئی اس سے خوش نہیں تھی تو انہوں نے کیا جو کہ بالکل غلط بات ہے میں نے جو کیا یہ آئی ڈی جو بنائی وہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے تعاون سے بنائی لیکن وہ ہوا نہیں تو پہلا فنکشن یہ ہے کہ ایک چیز بن گئی تھی اس کو پھر دوڑا گیا اور اس کو پھر بننے نہیں دیا دوبارہ وان ٹو جو فنکشن ہے وہ ہے ٹو کوارڈینیٹ اور پرپیئر کمپریینسیو ناشنل جو پلانس کے بنائیں سٹریٹیجیز بنائیں اور ان کو ریویو کریں اب میں چھ سال میں پچھلے ہفتے پہلی دفعہ دوبارہ نیکٹا کے دفتر گیا میں نہیں گیا اور نہ مجھے پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے البتہ اتنا مجھے پتا ہے کہ جب آپ سٹریٹیجیز بناتے ہیں تو آپ وہ حکومت کو فیڈرل گورنمنٹ کو ان کو بھیجتے ہیں کیابینٹ کو اور وہ ان کے اوپر پھر ایکشنز لیتے ہیں وہ جہاں تک میری معلومات ہیں وہ بناتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں وہ اب ان کے اوپر ہے کہ اس کو ردی کے ٹوکرے میں بھیانگتے ہیں یا اس پہ عمل کرتے ہیں کے بارے میں حکومت کو بتائی جس طرح نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے بارے میں وہ ریگولرلی فیڈرل حکومت کو بتاتے ہیں اب وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے یہ ان کے اوپر ہے اگلا ہے کہ وہ ریسرچ کرے انہی ٹاپکس کے اوپر جو مجھے علم ہے کہ وہ کر رہے ہیں اور جو ان کی ریسرچ فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ مختلف لوگوں کو وہ بھیجتے ہیں اب اگین وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اسی طرح امینڈمنٹس کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل لیازوں کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پہ نہیں ہے کوئی ایسی چیز یہ ایک ایک بیس ہے جہاں سے اداروں کو جو ہے کوئی کنورجنس اس میں ہو جائے تو ہو جائے جی بلکل یہ تقریبا جو آپ جائے رہے ہیں میں آتا ہوں حسان گانی صاحب اچھا اب اس میں رستم شاہ محمد صاحب یہ فرمایے گا کہ ہمارے لیے ایک اور مسئلہ تھا افغان مہاجرین کا اور اس کو بھی بڑا ایک ایشو بنایا گیا جب امریکہ آ گیا بہت سارے افغان مہاجرین اس وقت آئے تھے اور اب گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ نو ہزار افغانیوں کو جرمنی کوئی چھے ہزار کو اسٹریلیا اور کوئی گیارہ سو ستائیس واپس جا چکے ہیں جن کے پاس جو کارڈ ایشو کیے گئے تھے ان میں اب ایک سال کی توسیح بھی کی گئی ہے افغانیوں کی واپسی کا سلسلہ بھی جا رہی ہے تو یہ جو ایک تھا کہ یہاں پر بھی جیسیر مارشل صاحب نے بات کی کہ آپ کو سیف سینکچوریز مل جاتی تھی کیا اس سے کوئی اس پر اثر پڑے گا کہ کوئی گہرہ تنگ ہوگا یا نہیں ہمارے ہاں صورتحال اس نویت کی ہو چکی ہوئی ہے کہ ایک بڑے مربوط جامعہ ایک جسے کہتے ہیں کہ آپریشن کی ضرورت ہے دیکھیں پہلے میں ذرا جو بات کی گئی اس پر میں میں ذرا کامنٹ کرنا چاہوں گا اگر یہ کہا جائے کہ یہ پلان قانون سو سال پرانا ہے یا دو سو سال پرانا ہے یہ سو سٹینبل نہیں ہے تو پھر آپ سی آئر پی سی کو بھی ختم کر لیں پاکستان پینال کورٹ کو بھی ختم کر لیں ایویڈنس ایپ کو بھی ختم کر لیں جو ہمارے قانون کے ستون ہیں اور یہ سب دیل دل سو سال پرانے ہیں تو پھر ان کو بھی ختم کر لیں سوال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں امنمن ہو سکتی ہے ان میں تبدیل ہی آ سکتی ہے لیکن پورے قانون کو آپ بالکل کرنا پھینکنا اور اس کے جگہ کوئی نیا قانون ایسے لینا جو کامیابی کی کوئی امید ہے نہ ہو یہ غلط ہے جہاں تک ریپیوڈیز کی بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی ہمارا جو اسیسمنٹ ہے وہ بڑا ریالیسٹک ہے یا جو ہے جو ہمارے ایکسپیرنس ہے اس پر بیسٹ ہے یہ کچھ ایک انڈوی جو لاتا ہے وہ ایک رائے دیتا ہے آپ دیکھیں کہ پچھلی حکومت میں جنرل باجو صاحب نے یہ حکم دیا کہ سارے بارڈروں کو سیل کیا جائے اس پر کوئی آٹھ سو کروڑ روٹے سے زیادہ خرچہ آیا اور آپ نے بارڈروں کو تسیل کر دیا لیکن آپ نے دشمنی کی بنیاد ڈالی کیونکہ ایک بھائی یہاں ہوتا ہے دوسرا بھائی وہاں ہوتا ہے وہ دونوں آپس میں مل نہیں سکتے ایک دوسرے کے غمی مصد میں شادی وغیرے میں شرکت نہیں کر سکتے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تجارت نہیں ہو سکتی وہ تجارت کو بھی اپنے ختم کر لیا ہے تو آپ نے ایک مستقل دشمنی کی بنیاد ڈال دی اور یہ نہیں سوچا کہ اس سے اس کے نتائج کیا ہوں گے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ تاجکستان سے بیجھ لی آئے گی افغانستان کے راستے ترکمانستان سے گیس آئے گا افغانستان کے راستے افغانستان سپرنگ بورڈ ہے سنٹرل ایشیا کے لیے نہیں میرا پھر ہم افغانستان کو رستم صاحب رستم صاحب میرا پھر آپ سے سوال یہ ہے کہ بارڈر کھول دیں پھر اس کا جو انجام ہوگا وہ بھی پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک غلبہ جو ہے ایک مخصوص دہشتگرد تنظیم کا وہ ہو جائے دہشتگرد تنظیم کس وقت بنی یہ اس وقت بنی جب ہم نے وہاں پہ آرمی کو انڈکٹ کیا اس سے پہلے آپ نے کبھی دہشتگرد تنظیم کا نام سناتا ٹرائبل ایریا میں وہ لوگ کلیکٹیو رسپنسیبیلٹی اور تیرٹولڈ رسپنسیبیلٹی کو انفورس کر رہے تھے وہاں پہ ممکن ہی نہیں سا کہ کوئی انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ کوئی انٹی سٹیٹ گروپ انٹی سٹیٹ انڈیویجر وہاں پہ سروشا چکی کیونکہ ان کی کلیکٹیو رسپنسیبیلٹی ہوتی تھی اور ان کو اس آدمی کو پھر پیش کرنا ہوتا تھا تو وہاں پہ ایک نظام ایسا تھا جو کہ اپنے آپ کو خود کرتا رہتا تھا اس نظام کو تو آپ نے ڈسمنٹل کر دیا ہم ڈسمنٹل کرنے کے مار ہیں بعد میں سوچتے نہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے تو یہ کہنا کہ اگر یہ بارڈر سیل نہ ہوتا تو لوگ اسی زیادہ آتے لوگ اب بھی آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو آپ بالکل ازادی دیں اس وقت بھی پابندی تو تھی لیکن وہ ریگولیٹڈ سسٹم تھا ایک کنٹرول سسٹم تھا ایک ویڈ سپروائی سسٹم تھا اب تو بالکل آپ نے وہ بند کر دیا بند کر دیا میں آتا ہوں رستم شاہ صاحب کتنے سال سے آپ نے بارڈر کو تو سیل کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی لوگ آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں اچھا اب مارشد صاحب یہ فرمائیے گا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رستم شاہ محمد صاحب بات کر رہے ہیں اب یہ ایک ہمارے ہاں جو پالیسی میکنگ تھی یہ کبھی رائٹ کبھی لیفٹ کبھی رائٹ کبھی لیفٹ اور حتیٰ کہ ابھی ریسنٹلی ہم کابل ائرپورٹ پر اترے اور ہم نے کہا کہ جی وہاں زبردست بالکل پائن اور اس کے بعد جو وزیر داخلہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم نے قیدی بھی چھوڑے ہم نے وہاں سے لوگوں کو لا کے یہاں آباد بھی کر دیا یہ پالیسی شفٹ جو اس طریقے سے ہوتے ہیں کیا یہ ویل تھاٹ آؤٹ ہوتے ہیں یا یہ ایک شخصی ویجن ہوتا ہے کہ بس یہ کرنا ہے بالکل تھاٹ آؤٹ نہیں ہوتے نہ ہوئے ہیں زیاہ الحق صاحب نے پوری ٹیبل اٹھا دی ہماری ایڈیالوجی کی اس سے پہلے کامل صاحب ہوں ایک مارڈریٹ اسلامی حکومت اس کے بعد جو آئیڈیا آیا وہ آئے اسلام اجام جس میں ہم نے کہا فرسنگ بھی آزاد کروائیں گے سنور بھی آزاد کروائیں گے کشمیر بھی آزاد کروائیں گے اور اس کو ہم خانت خانت میں نکالیں گے اور جب یہ چیزیں ہو گئیں تو اب دی فیکٹو کیا ہوا ہے رسکم شاہ محمد صاحب تو جو کہہ وہاں پہ ایک نظام ہے جو کہ dominant ہو رہا ہے ایک سٹیم رائٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ پی ٹی پی اس میں آ کر حملے بھی کرتی ہے مہت بھی چھلی جاتی ہے اور ستم قریفی یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی ریاست اور خوج کو اندازہ ہوا ہے کہ افران سپیشلی طالبان ہمارے دوست نہیں ہو سکتے جو سیکلر حکومتیں کی وہ خالی ایک دفنس تھا اور وہ بورڈر کے اوپ پس آئیڈ اس کے علاوہ کوئی دفنس نہیں تھا لیکن آج وہ بھی شریعہ چاہتی ہے اسی لیے ضرور استحقام ایک بڑا سخت آپریشن ہو جتنی ڈیویٹ پیچیدہ مسئلہ ہو گیا اور عزم اس پیچھتی آپریشن کی پرہ نہیں ہوگا میرے سال میں زیادہ سربانی دینی پڑھیں گی خوڈ میرے سال میں سائنیٹک آپریشن دیکھ جائے گی لیکن جو شروع میں انٹرو میں آپ نے کہا کہ ہمارا اوور آل فیم برک is لیکن غنی ساتھ کے ساتھ میرے بڑی ہمدرگی ہے جو بی جی نیٹ ہے ان کے ساتھ بڑی ہمدرگی ہے لیکن مسئیبت یہ ہے ویلس خوڑت پولیسی کیوں نہیں ہوتی نیشنل انٹرنل سیکیریٹی پولیسی جو پری کرسر کی نیپ کی نیشن اکشن پلان کی میں آپ کے پروگروں پر پہلے بھی کہا اس میں دو کنڈیشن تھی نیمبر ایک پاکستان مجھے نہیں پتا کہ محمد صاحب اور یہ بچار سفیر کیسے فارن پولیسی چلاتے ہیں جہاں پہ کوئی ہماری قومی وفا دیفائن نہیں ہے اور پین افتان ازم دیا کے زمانے سے اب وہ تھوڑا بہت ہم تین کرنے کی مجھے کہ کیا یہ ہم درتے ہیں کیا جورت نہیں ہم نے ہم کیوں یہ نہیں بنا سکتے جنہ کی ویجن پہ اقبال کی ویجن پہ نیسا کے مدینہ کی ویجن پہ اور آج مسئیبہ دیکھئے یو اے ای اور سعودی ریبیہ نے اسلام کو گھر پٹڑ کے یہاں موڈریٹ کر کے لے آئیں ہمیں ان سے پیسے بھی چاہیے ہمیں ان سے سپورٹ بھی چاہیے ہم نے ان کا مسا کے مکہ سائن بھی کیا ہوئے اور اس کے باوجود ہمارا اسلام ہے تو از میں ایک بڑا پیشیدہ آپریشن ہوگا لیکن پچھلے آپریشن کی چرہ نمبر ایک قربانیا زیادہ دینی پڑھیں گی نمبر دو ملیٹری ابجیکٹیو شاید حاصل کرنے پولیٹکل ابجیکٹیو تیس کے اور اس طرح کے میرے شال میں بہت بہت بشکل ہوں گے کیونکہ اوپر والا فریم بر زیرو زیرو ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں آچھا اب اس میں احسان غریص صاحب جو ائر مارشل صاحب بات کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر یہ سیچویشن ہے تو جب پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے آپ ظاہر ہے اس کا حصہ رہے ہیں نیکٹا کے چیئرمن رہے ہیں آپ یہ جو سارا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے کیا فیکٹرز کیا کاؤنٹ کیے جاتے ہیں پہلی بات تو جو ایرمارشل صاحب نے کہا ہے ہم جاتے ہیں میں چھوڑی سی ایک 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 دے دوں گا جب سوات آپ ریشن یہ پلان کر رہے تھے تو میں اس وقت پروینشل آئی بی میں تھا کے پی میں تو ایک تو میں نے مخالفت کی تھی کہ آپ ملیٹری کو نہ ڈپلائے کریں سوات میں اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو نائنٹی فور میں کی اپرائزنگ ہوئی تھی وہ اس سے بہت زیادہ وائیڈ سپریڈ تھی یہ چھیک ہے کہ وہ اتنی وائلنٹ نہیں تھی جتنی یہ ہے لیکن اس کو پولیس نے سی تی جی نے اور نے قابو کیا تھا جب آپ آرمی کو وہاں لے آئیں گے تو اس کے لیے پھر پری کنڈیشنز ہوتی ہیں اور وہ میں نے ان رائٹنگ بھیجی تھی حکومت کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اہتاف بتائیں آپ ٹارگٹ کس کس کو کرنا چاہتے ہیں نمبر ون آپ چین آف کمانڈ ڈیفائن کریں کہ چین آف کمانڈ کیا کمیشنر کے پاس ہوگی یا بریگیڈیر صاحب کے پاس ہوگی وہ تیسرا آپ ٹائم فریم ہو آپ کے پاس آپ نے جانا ہے اور واپس آنا ہے یہ نہیں کہ آپ پھر وہاں دس پندرہ بیس سال وہاں پہ رہیں اور نکلے ہی نواز ان پہ کوئی عمل نہیں ہوا فوج گئی ادھر اور خوفناک قسم کی ان کو ریزیسٹنس ہوئی جس میں بہت ساری شہادتیں ہوئی اور مقصد آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے لاکھ لوگ مہا سے نکلے تو تب جا کے عیسان غنی صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے میں ایک سوال کے ساتھ اس سان غنی صاحب میں نے سوال دیکھا ہے جب اس کے اوپر طالبان جو تھے وہ پورے طریقے سے کابز تھے اور پولیس کی جو گاڑیاں تھیں اور تھانے جو تھے ان کے قبضے میں جا چکے وے تھے اور وہ ان کے اوپر سفر کرتے تھے اور سڑکوں پر لوگ راکٹ لانچر لے کے بلوستان کی تو آپ نے جس طرح بلکل چھیک کہا کہ ہم کی بات کرتے ہیں آپ جس طرح خود آپ نے کہا ان کو آپ لے آئے ان کو آپ نے پھر لیبرٹی دی اور کہ وہ کریں جو کریں ایون ناؤ آپ کو فل سکیل آپ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ وہ علاقے لے نہیں پا رہے ہیں واپس یا لینا نہیں چاہتے ہیں اگر آپ میں وہ چھوٹے علاقے جب آج سے تین چار سال پہلے ہم چیخ رہے تھے کہ یہ آ رہے ہیں یہ آگئے ہیں یہ بنیر میں نظر آگئے ہیں یہ سوابی میں نظر آگئے ہیں یہ باشو بڑے میں نظر آگئے ہیں یہ اب تو اس وقت تو آپ سو رہے تھے پتہ نہیں پھر وہ گوڈ بیڈ اور اگلی طالبان والا چکر آپ کر رہے تھے وہ اگنور کی ابھی بھی انہوں نے یہ عدم محصت کام یا کیا جو ڈراما شروع کیا ہوا ہے اس کی بجائے یہ آرام سے جاتے اور کرتے ہیں ان کو کسی نے منع کیا ہوا ہے فوج ابھی بھی وہاں پہ ڈیپلائیڈ ہے ابھی بھی وہ ساری قوانین موجود ہیں تو کریں نا آپ کو کس نے رکا ہے کرنے سے لیکن اس کو ایک ڈراما بنانا اس کو اتنا زیادہ کہ عوام اس کے خلاف نکل آئی جرگیں نکل آئے دھرنے شروع ہو گئے لوگ کہہ رہے نہ آئے ہیں یہ ہمارے پاس فوجی جب تو آپ نے چھوک کیا نہیں ہے چار سال لیکن دو ہزار اٹھارہ میں بہت ٹھیک تھا قابو میں آ چکی تھی لیکن پھر اس کو آپ نے سلپ کر دیا تو یہ میرا قصور تو نہیں ہے نا یہ رستم شاہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں ان کا قصور تو نہیں ہے اور نہ ایر مارشل صاحب کا قصور ہے یہ تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اب انہوں نے ہر ایک چیز کو پولیٹیکل بنا دیا ہے جو ہمارا پولیٹیکل کام ہے وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں یا جانبوج کے نہیں کرتے کہ وہ اصل کام وہ ہے فوج کا جو کام ہوتا ہے پولیس کا جو کام ہوتا ہے بلیٹری یہ جو سیبل آم فورسز ہیں وہ یہ کام کر لیا انہوں نے ایک دفعہ نہیں پانچ دفعہ کیا آپ نے ٹیک اور نہیں کیا وہاں سے آپ کو ٹیک اور کرنا چاہیے کہ اب یہ ہمارا کام ہے اب جو روٹ کاؤزز ہیں ہم نے ان کی طرف کر لیتا ہے اور پھر اس کے تحت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہلنا جلنا شروع ہو جاتی ہیں کیا یہ اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ اس سے نقصان کتنا ہوا ہے اور فائدہ کتنا ہوا ہے اور آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم بلیڈ کر رہے ہیں آخر ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں ایک نہیں ہیں بہت سے ہیں اور وہ فنکشنل ہیں کوئی ڈورمنٹ نہیں ہے تو یہ بلکل ٹھیک کا ہے احسان گرنی صاحب نے کہ اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں رستم جہا صاحب میں نے پوچھا ائر مارشل صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف جی ائر مارشل صاحب یس اینڈ نو واقعی پلیننگ نہیں ہوئی ہوتی جس لیول پہ ہونی چاہیے لیکن یہ پلسز مائنسز کتنا نقصان ہوگا کتنی کیا اسممشن ہیں یہ میں نے فوج کے ساتھ بہت کام کیا فوج والے اس میں بہت اچھے ہیں بہت قابل ہیں لیکن ہاں پہ پرابلم ہیں یاد رکھئے کہ چاہے 65 ہو چاہے 70 ہو چاہے کارگل ہو چاہے یہ آپریشن ہوں ہم یہ چیز سکھاتے ہیں کہ ہر آپریشن کے کچھ پولٹیکل مقاصد ہوں گے کچھ ملٹری مقاصد ہوں گے میں مثال دے رہیتا ہوں یہ جو تھا اوبامہ اس نے اپنی 2009 کی پالیسی میں پارمستان پاکستان کے لیے تین ملٹری مقاصد دیئے اور دو پولٹیکل مقاصد دیئے کہ القائدہ ختم ہونا چاہیے اور پولٹیکل اور ملٹری کرتے ہیں طالبان کو کہ وہ جو گورنیٹ اس کو ہرا نہ سکے پہلے تینوں انہوں نے پورے کر لیا ملٹری مقاصد القائدہ کو بھی کر لیا لیکن جب جنرل آسٹین سے کہ یہ کیا کیا تم لوگوں نے طالبان آئے اور نے مار مار کے برکس دیکھال دیا آپ وہاں سے ایفتیکیت بھی نہیں کہ سکتے تو یقین کی دیئے میں جو ایلود کر رہا ہوں اپنے دونوں پینلیس کو اس نے کہا اپنی جو کانگریسمن کے جو ہیرنگ ہو رہی کانگریسمن we could create a system but we could not develop a nation out of them اگر ہم ایک قوم نہیں ہیں let us forget about ازم اشتہ کام اور اینی ادر آپ ہمیں پولیٹیکل اینڈ ملیٹری اینڈ کلیرلی لکھنے پڑیں گے عوام کے پاس جانا پڑے گا دیویٹ کرنی پڑے گی ان کو کنننس کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ خدا کے لئے آپ کوئی فورن پولیسی دیسنس پولیسی انٹرنل پولیسی نہیں چلا سکتے اگر ان مومز قوم اکٹھا کر کے قوم نہیں بناتے آپ اس انفرنسی کو صفر نہیں کرتے روش پرگیٹ با اگر اچھا اب رستم شاہ محمد صاحب میرے پاس آخری دو منٹ ہیں یہ فرمائیے گا اس کو سوٹ آؤٹ تو کرنا ہے غلطی اگر ہوئی ہے تو اس کو ظاہر ہے اس کا صدی باب بھی کرنا ہے اس طریقے سے اپنے نوجوانوں کے جست خاکی اس تواتر کے ساتھ تو نہیں اٹھائی جا سکتے دیکھئے جو آپریشن کی بات ہو رہی ہے یہ غلط اس بنیاد پر ہے کہ یہ ایڈمیشن ہے اس بات کا کہ آپ کے جو انسٹیوشن ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر رہے تو یہ جو انسٹیوشن ہے یہ انویلیڈ ہے یہ غلط ہے یہ انسٹیوشن وہ کریں گے جب آپ ان کو موٹیویڈ کریں گے جب آپ ان کو ایک کریں گے جب آپ ان کی ضروریات ہیں وہ دے دیں گے اور اس کے بعد ان کو مانیٹر بھی کریں گے وقت پا وقت اور ان کی نگرانی بھی کریں گے تو تب آپ کے پاس لائن اور سیکیورٹی کے لیے پرنٹیئر کور ہے پرنٹیئر کر سکتے ہیں لیکن اس کی اوپر اگر آپ ایک آپ اپریشن چلانا چاہے تو اس بات آپ کی کمی ہے یا ان میں کوئی اہلیت کی کمی ہے تو اس لئے ایک آپ پریشن ہم لانچ کر رہے ہیں اور اس آپ پریشن میں پھر جو بھی جو بھی جائے گا جو رہ جائے گا یہ نہیں سوچتے کہ اس کے جو اثرات ہیں اس کے جو امپلیکیشن ہیں اس سے پھر سالوں سال تک آپ کو نمت نہ ہو گا آپ پوری آبادی کو اپنے دشمن بنا رہے ہیں اپنے ملک کے لوگوں کو اپنے خلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں سوچا نہیں جاتا لیکن ان خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ پریشن شروع ہو گیا آپ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ بتائیں کہ کتنے آپ پچھتر چھتر سالوں میں آج تک اتنی زیادہ وہاں پہ آردات نہیں آج تک اتنی پوری انہیں سفر نہیں کیا آج تک اتنے جو باقی سیکیوریٹی پورس انہیں سفر نہیں کیا روز حملے ہوتے ان اینڈنگ وائلنس ہے وہاں پہ اس کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں یہ کیوں ہے آخر اس کا کوئی علاج بھی ہے کہ نہیں ہے اس کا ہم کیا کریں یہ خوربانی کب تک دیتے رہیں گے کب تک یہ بچارے لوگ مرتے رہیں گے تو اور وہ بھی خراب ہو رہے ہیں یہ بھی خراب ہو رہے ہیں لیکن ہم ہیں بس ایک ہم نے کیا ایک سب کچھ نہیں چل رہا تو آپ لائنج کر لائنج کر لائنج ٹھیک ہے بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب بہت شکریہ مارشل ٹرائیڈ مسود اختصر صاحب بہت شکریہ حسان غنی صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرقہ کی گفتگو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ موسیقی